موسیقی آج منگل تیز جن اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کمیز بان ہمیرا بلوچ بندوستی پاکستان زندگیدار الحکومت کراچی میں پاکستان اسٹرک ایکسچینج پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے تفصیل خبروں میں سنیے بلوچستان میں آن لائن کلاس کے انعقاد اور کوئیٹا میں بلوچ طلبہ پر ریاستی پولیس کی تشدد کے خلاف ایک اتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لئے جددہ دہت کرنے والی تنظیم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے اتجاجی گیپ کو چار ہزار چار دل مکمل ہو گئے ہیں پشتن تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کا پارلیمانی الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوچستان میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان سنت کی دارالحکومت اور پاکستان کی تجارتی مرکز کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچنج کی امارت پر بلوچ لبریشن آرمی کے مجید برگیٹ کے سرمچاروں نے فدائی حملہ کیا ہے حملے میں ایک پولیس انسپیکٹر اور چار سیکیورٹی اہرکاروں سمیت چھے افراد حلاق جبکہ بیلے کے چاروں سرمچاروں نے جام شہادت نوش کی ہے اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح لگ بھگ دس بجے بلوچ سرمچاروں نے آئی آئی چندریگر روڈ پر پاکستان سٹاک ایکسچنج کے قریب پہلی دستی بم حملہ کیا جس کے بعد فائرنگ کی اور فائرنگ کرتے ہوئے سٹاک ایکسچنج کی امارت میں داخل ہونے کی کوشش کی اس دوران پاکستانی فورسز اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان آدھے گھنٹے سے زائد وقت تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا حملے کے وقت پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے سٹاک ایکسچنج کی امارت سے لوگوں کو نکالا اور کاروباری سرگرمیاں بھی بند کر دی گئی تاہم بعد میں علاقے کو کلیر قرار دیا گیا واضح رہے پاکستان سٹاک ایکسچنج کی امارت پاکستان کے چھٹے وزیراعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر یا آئی آئی چندریگر کے نام سے منصوب سڑک پر واقعی ہے یہ سڑک کراچی کی وال سٹریٹ کے طور پر جانی جاتی ہے یہاں کئی مالیاتی اداروں کے مرکزی دفاتر ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی جی سندھ کا دفتر پولیس ہیڈکوارٹرز کراچی شہر کے امتیازی نشانوالی امارت حبیب بینک پلازا سمیت کئی نیجی بینک اور ٹی وی چینلز کے آفیس بھی موجود ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچنج کی امارت سے ڈھائی کلو میٹر کے فاصلے پر سندھ رینجرز ہیڈکوارٹرز اور دوسری جانب اتنے ہی فاصلے پر کراچی پورٹ موجود ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچنج حملے پر پاکستانی سیکیورٹی تجزیہ کار امتیاز گل نے کہا ہے کہ اگر کوئی حملہ کشمیر میں ہوتا تو ہم سمجھتے کہ وہ کشمیر کا معاملہ ہے یا پھر اگر بلوچستان میں کہیں ہوتی تو یہ خیال کیا جاتا کہ وہاں تو پہلے سے مسلح جد جہد ہیں اور ایسے حملے عام ہیں مگر کراچی میں ایسے حملے کی تک نہیں بنتی اس لیے کراچی میں موجود ملکی معیشت سے جوڑے ایک اہم اداری کو نشانہ بنایا گیا تاکہ معیشت کو غیر مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے اعتماد کو بھی نقصان پہنچایا جا سکی ایک اور سیکیورٹی امور کے ماہر محمد آمیر رانا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اگر پاکستان سٹاک ایکسچنج کی امارت پر بلوچ لبریشن آرمی نے حملہ کیا ہے تو اس گروپ کی جانب سے کیے گئے حملوں سے یہ واضح پتا چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ سٹریٹیجک اہمیت رکھنے والے ٹارگٹ کو چنتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ چاہے حملہ کامیاب ہو یا ناکام اس حملے سے انہیں ایک تو شہرت ملتی ہے دوسری ان کے آپریشنل اہداف حاصل ہو جاتے ہیں اور کوئی تاجب کی بات نہیں یہ ٹارگٹ اسی لیے چنا گیا کہ اسٹاک ایکسچنج معیشت کی ایک اہم نشانی ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کراچی اسٹاک ایکسچنج کے ایس اے پر حملہ اور متعدد سیکیورٹی اہلکاروں کو حلاق کرنے کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے اس فدائی حملے کا مقصد پاکستانی اور چینی معاشی مفادات کے مرکزی علامت واضح رہے چین پاکستان اسٹاک ایکسچنج میں شراکت دار ہے کو نشانہ بنا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ دونوں استحصال قوتیں بلوچستان پر قبضے اور لوٹ مار میں شریک ہیں اور بلوچ عوام نہ اس قبضے کو تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی بلوچستان کے متعلق ان کے کسی استحصالی کاروباری معاہدے کو اور پاکستان جس معیشت کے لیے بلوچوں کی لوٹکسوٹ اور خون کی قیمت پر دشمن تعمیر کرتا رہا ہے اسے پاکستان جتنا محفوظ سمجھتا ہو بلوچ سرمچار اسے کہیں بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت اور سکت رکھتے ہیں اور اس کی کمر توڑ سکتے ہیں جیند بلوچ کے مطابق کراچی سٹوک ایکسچنج پر فدائی حملہ کرنے والی مجید بریگیٹ کے جامباز فدائی آپریشن کمانڈر سلمان حمل عرف نو تک سکنے مند تربت تسلیم بلوچ عرف مسلم سکنے دشت تربت شہزاد بلوچ عرف کوبرا سکنے پروم پنجگور اور شہید فدائی سنگت سراج کنگور عرف یاگی سکنے شاپک تربت تھے جو تاریخ مزہمت میں ایک درخ شاں باپ کی طور پر تابد حیات رہیں گے بیالے کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ جنگ میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ہماری جنگی فلسفے کا حصہ نہیں اس لئے کراچی سٹاک ایکسچنج پر حملہ کرنے والے مجید برگیٹ کے فدائی کو واضح ہدایت تھے کہ وہ حملے کے دوران کسی بھی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچائیں اور محض ہتھیار بند سیکیورٹی اہلکاروں کو ہی نشانہ بنائیں اور کوئی بھاری دھماک خیز مواد استعمال نہ کریں جیند بلوچ نے کہا ہے کہ اس حملے میں مجید برگیٹ کو سندھی قوم کی بھرپور عملی مدد حاصل تھی جو بلوچ اور سندھی اقوام کی تاریخی برادرانہ تعلقات کی اقاسی ہے جیند بلوچ نے واضح کیا ہے کہ بلوچستان کی مکمل آزادی تک قابض پاکستانی فوج اس کی عسکری اور استحصالی معاشی مفادات اور بلوچستان پر پاکستانی قبضے اور استحصال کو استحکام و توالت بخشنے والے چین جیسے قوتوں پر ہمارے حملے جاری رہیں گے کوئٹا میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو چار ہزار چار دن مکمل ہو گئے اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ظالم کی ظلم سے چھٹکار پانے کا واحد ذریعہ اتحاد ہے تنظیمی اصولوں کا پابند ہو کر جدجہد کو آگے لے جانا ہوگا ماما کا کہنا تھا کہ وی بی ایم پی بہت سے مشکلات اور تقالیف سہتے ہوئے اپنے منزل کی جانب رواندوان ہیں ایسے جدجہد میں نقصانات اور کمزوریان ضرور ہوتی ہیں مگر پرامن جدجہد ایک ایسے ماحول کو پیدا کرتا ہے جو ماحول کے تمام گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے ہب چوکی میں بلوچ طلبہ نے آن لائن کلاسز اور کوئٹا میں بلوچ طلبہ کی گرفتاری اور پولیس گردی کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی کلپ کے سامنے آ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے مختلف طالب علم رہنماوں نے ریاستی پولیس کی دہشت گردی کی مضمت کر کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اور آن لائن کلاسز کی انعقاد کو بلوچ طلبہ کے ساتھ متاثبانہ عمل قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا دوسری طرف کھٹ پتلی بلوچستان کے کھٹ پتلی وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ کیلئے حکومت اقدامات کر رہی ہے اور آن لائن کلاسز طلبہ کی فیصے اور دیگر مسائل کے حوالے سے یکم جولائی کو اجلاس ہوگا جس میں طلبہ و طالبات کے ساتھ مسائل پر تفصیلی بحث کی جائے گی بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو پندرہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بلوچستان بھر میں کیسز کی مجموعی تعداد دس ہزار تین سو چھہتر ہو گئی ہے جبکہ دو مزید حلاقتوں کے بعد اموات ایک سو سولہ ہو گئی ہیں اور محکم صحت کے مطابق تین ہزار نو سو چالیس کے قریب افراد صحت یاب ہو چکے ہیں دکی کے نواہی علاقے کلی غازی خان ناصر سے گھر سے خاتون کی لاش برامت ہو گئی ہے جس کے گلے میں پھندہ تھا دکی ہی میں تھل کے علاقے میں روڈ پر کھیلتے ہوئے پانچ بچوں کو فیلڈر گاڑی نے بریک فیل ہونے کی وجہ سے کچل ڈالا ہے دکی میں ایک اور حادثے میں مقامی کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھرنے کے باعث ایک کانکن حلاق ہو گیا ہے پنجگور کی علاقے مشرقی خدابادان میں دو گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں کوئٹا کے قریب دش تیرہ میل میں ٹرینڈ کی زد میں آ کر دس سالہ بچہ حلاق ہو گیا ہے آر سی ڈی شہرہ پر وڈ کے علاقے سونارو کے مقام پر کار گاڑی لٹنے سے ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ کیبر پکتونکوا میں قرم کے علاقے بالش کے علم زمین کے تنازع پر دو قبیلوں کے مابین جڑپوں میں دونوں پریکین سے مجموعی طور پر پانچ اپراد علاق اور چوبیس زکمی ہوئے ہیں دوسری طرف پنجاب میں پیسلہ بات کے قریب موٹر سائیکل سوار مسلح اپراد نے ایک ویگن کو روک کر پائرنگ کر دی ہے جہاں پائرنگ سے پانچ اپراد موقع پر جان کی بازی آر گئے ہیں جبکہ چار اپراد شدید زکمی ہوئے ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے ایک بار پھر پی ٹی ایم کو گہر پارلمانی انداز میں چلانے کا عید کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ کئی عفتوں سے پروپیکینڈا کیا جارہا ہے کہ پی ٹی ایم پارلمانی سیاست میں آنا چاہتی ہے مگر اس وقت ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے باقی وبا کے دنوں میں اس لیے ہم نے تحریک کی مسروپیات کم کر دی ہیں تاکہ لوگ اس او پیس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں منظور پشتین کے مطابق چند ماہ عابتوں کی کاموشی کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بٹکے ہیں یا مقصد بھول گئے ہیں بلکہ پی ٹی ایم کا مقصد آج بھی اسی جگہ پر توانہ درخت کی طرح کڑی ہے متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے آنے والی تمام مساپر پروازوں کی آمد پر عرضی پابندی آئیت کر دی ہے متحدہ عرب امارات کی جرنل سیول ایوییشن اتارٹی نے پاکستان سے آنے والی پروازوں پر اس وقت تک کے لیے پابندی آئیت کی ہے جب تک پاکستان سے متحدہ عرب امارات جانے والے مساپروں کے لیے کرونا وائرس کی لیبارٹری ٹیسٹنگ کا آگاز نہ ہو جائے افغانستان کے جنوبی صوبے علمند کے زلہ سنگین میں ایک بازار کو افغان آرمی کے الکاروں نے دور مار توپوں سے نشانہ بنایا ہے مقامی میڈیا کے مطابق توپ کے متحد گولے سنگین شہر کے پرانے بازار میں جمع عام لوگ جو سودہ سلب کی کریداری میں مصروبتیں ان پر جا گرے ہیں جس کے نتیجے میں 23 اپراد علاق جبکہ پندرہ سے زائد زکمی ہوئے ہیں افغانستان کے جنوبی صوبے علمند کا زلہ سنگین تالبان کا زیر کنٹرول علاقہ ہے ایران نے پازداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے علاقت کے الزام میں امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کے وارنڈ گرپتاری جاری کر دیے ہیں اور انٹرپول سے قاسم سلیمانی کے قاتل کو سزا دلانے کے لیے مدد بھی طلب کی ہے چین اور بھارت کے درمیان کئی عبتوں سے جاری کشیدگی کے سبب چینی حکومت نے بھارت کے سرد پر انتہائی مائر پیشاور لڑا کا پوچھ تائنات کرنے کے ساتھ ساتھ سرد پر پوجین اپری میں اضافہ کر دیا ہے چین کے سرکاری ذرہ ابلاغ کے مطابق حکومت نے بھارت کے سرد کے ساتھ باز احساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشاور لڑا کا پوچھ تائنات کیے ہیں بنگلہ دیش کے دارل حکومت ڈاکا میں دریائے برگنگا میں کشتی ڈوب جانے کے باعث کواتین اور بچوں سمیت تیس اپراد علاقوں گئے ہیں آج سا دو لانچوں کے آپس میں ٹکرانے سے ہوا ہے لبنان کے سابق وزیر آزم سہاد الاریری کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سہاد الاریری کے کافلے کے قریب گیارہ روز قبل وادی البقہ میں ایک میزائل عملہ کیا گیا ہے اس واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے تک اسے منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے تاہم عملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اتوار کے روز شمالی عراق میں کردستان ورکرز پارٹی کے جنگجوں کے ساتھ جڑپ میں ایک ترک پوجی مارا گیا ہے دوسری طرف کرد ذرائع کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی نے عراق کے شمالی کرستانہ صوبے میں تیاروں اور توپ کانے سے گولہ باری جاری رکھی ہوئی ہے بین الاقوامی مالیاتی پنڈ آئی ایم اپ نے کہا ہے کہ روان سال قصاد بازاری کی صورتحال اندازوں سے بڑھ کر ہونے کا امکان ہے جبکہ آنے والے سال میں معیشتوں کی بحالی کا عمل سستروی کا شکار رہے گا اور کرونا وائرس کے سبب لاکڈاؤن اسے مزید گیرہ کرے گا اسرائیل کی جانب سے پلسطینی علاقوں پر قبضے کے قلاب یورپین دارالحکومت بریسلیز میں سینکڑوں اپراد نے مظاہرہ کیا مظاہرے کا اتمام بلگو پلسطینین ایسوسییشن نے کیا تھا ایک اندازے کے مطابق اس مظاہرے میں چار سو سے زائد اپراد نے شرکت کی جن میں نوجوان کی ایک بڑی تعداد تھی مظاہرے سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اسرائیل کی پلسطین کے بارے میں توسی پسندانہ ازائم کبھی بھی کوپیا نہیں رہے اور مغربی کنارے کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے ہم پلسطینی اس کے قلاب مسلسل جد و جہد جاری رکھیں گے چائے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسرائیل کی امایت کرتی ہے چین کے مرکزی اور جنوبی صوبوں میں شدید بارشوں سے مزید بارہ اپراد ہلاک اور دس لاپتہ ہو گئے ہیں اور معامولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے رسکیو ارکان نے پانی میں پسے اپراد کی مدد کر کے آٹھ ازار اپراد کو محبوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے واضح رہے پورے چین میں روان ماہ سے جاری بارشوں سے اب تک اسی اپراد ہلاک اچھ کے ہیں آج کا نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور تازہ خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہے ہیں